سوال یہ ہے کہ یہ یدھ کتنا آگے تک جاری رہے گا سوال یہ بھی کہ آخر کب تک یوکرین کو روس زخمی کرتا رہے گا حالانکہ ان دونوں کے درمیان سیس فائر آج ہوا لیکن اب روس اور یوکرین دونوں ہی سے توڑنے کا آروپ ایک دوسرے پر لگا رہے ہیں آروپ رتی آروپ کا دور جو ہے وہ لگتار جاری ہے یہ فیلحال پانچ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو دسوے دن کی کہانی کو آپ کو سمجھا سکتی ہے کیونکہ آج یہاں پر یدھ دسوے دن بھی جاری رہا حالانکہ یہ یدھ کس طرح کا ہے اس کو سمجھنے کے ہم کوشش کریں گے لیکن یہ پانچ تصویریں آپ دیکھئے ملیٹو پول میں گولی باری ہوئی ہے وہاں پر بڑی سنکھیا میں یوکرینی آوام ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہے اور سیدھے رشین فوش کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں للکا رہا ہے دوسری بڑی کہانی یہ رہے کہ چرنی ہائیو میں آج ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے ایک طرف دو شہروں میں سیس فائر کا اعلان کیا گیا لیکن یہاں پر ایک بڑا دھماکہ دیکھنے کو ملتا ہے یوکرین نے تمام بڑے دعوے کیے جس میں ایک بڑا دعویٰ یہ تیسری تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر روسی ویمان کو مار گرانے کا ہے چوتھا جو بڑا دعویٰ ہے وہ ہے کہ روسی ہیلیکوپٹر بھی آج ہم نے گرا دیا ہے اور آخر میں اگر آپ پانچوی تصویر دیکھیں گے تو کھرسن میں روسی فوش کا ویروت کی تصویریں جو ہیں وہ بھی سامنے یہاں پر آئی ہیں تو کل ملا کر کئی ساری اپ ڈیٹس جو ہیں وہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے ہمارے ساتھ کئی خاص مہمان اس وقت لگاتار بنے ہوئے ہیں لیفٹینین جنرل سنجھے کھلکنی سار ہمارے ساتھ ہے میجر جنرل اکسی واج سار ہے آپ کے سواگت ہے میجر جنرل کے اکسنہ سر ہے میجر جنرل گشنبر دیون سار ہے اور ہمارے ساتھ لیفٹینین جنرل شوکن چوہان سر ہے لیکن سنجھے کھلکنی السار شروعات میں آپ سے کروں گا اور سمجھنا ہم آپ سے یہ چاہیں گے کہ جب ہم یدھ کے دسویں دن ہیں تو اس دسویں دن میں آپ کو یدھ کیسا نظر آ رہا ہے اس کے بڑے انیلیسس کیا جا رہے ہیں اور ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ یہ مانو بہت لمبا کشنے والا ہے تو یہ سٹریٹیجی کا حصہ ہے یا جو ڈیولپمنٹس ہوتے گئے ہیں اس کے آدھار پر یہ تاریخ اور دن بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس پر کوئی شک نہیں جس پرکاس سے سب نے سوچا تھا کہ شاید ایک کیک واپ ہوگا اور روس ایک بہا شکتی ہے اور یوکرین کے اوپر ویسے ہی کوئی دکت نہیں آئے گی اور یوکرین کے پاس ایسے کچھ ہے نہیں جو کہ روس کو ٹکر دے سکے اور یہ لڑائی پانچ سات دن میں شاید ختم ہو جائے گی لیکن آج کا دسوہ دن ہے اور کیو کہیں نزدیک نظر نہیں آ رہا ہے کیو کی گھرگا بندی میں لگے ہوئے ہیں اور کیو کو گرنے میں بھی اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ کیو گرنے میں بھی وقت لگے گا روس کو بھی لگ رہا ہوگا کہ شاید کہیں انڈر ایسٹی میٹ کیا انہیں نے یوکرینین ریزولف کو اور یوکرینین ریسیلینس کو اور یوکرینین نے جس طریقے سے دکھایا ہے کہ وہاں کے باشندے ہیں کہاں سیبل ریزیسٹنس ہے لیکن ضرور اس کے باوزوج میں کہوں گا ویسٹن پروپاگینڈا بھی ہے کافی کچھ دکھانے کے لیے یہ روس کی جو پرگتی ہے وہ ڈھیلی ہے پروڈوس جو ہے اس پرکار سے نہیں کر پایا ہے جو کرنا چاہتا ہے لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ روس جو ہے اپنے جو اس کا پلاننگ ہو رہا ہوگا وہ پلاننگ سے جا رہا ہو ضرور جس پرکار سے ماریو پول میں لڑائی جبردست چل رہی ہے آپ دیکھیں گا ڈونباس کا ریجن انہوں نے لیا ہے ماریو پول لیا ہے پورا کریمیا ان کے پاس ہے پہلے سے ہی ہے اب اوڈیسا میں ہے لڑائی مطلب یہ جتنے ٹاؤنز ہیں چاہے اوڈیسا ہے ماریو پول ہے سیز ہیں پر پورے کیپچرڈ نہیں ہیں سیز فائر کا انیشیٹیو دیا ہے پر سیز فائر آپ یوکرین کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ اس پر دکت ضرور آتی ہے سیز فائر کا جو کہنا ہے ایک چیز ثابت کرتا ہے کہ روس کہیں نہ کہیں ایک چھوڑا سا اوپننگ دے رہا ہے کہ اگر آج بھی اگر زیلنس کی مان جاتے ہیں اور سرینڈر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کیو کو بربادی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ خارکیو کے برباد ہونے کے بعد صاف ثابت ہو گیا ہے یہ روس جو ہے اپنے لقش لینے میں کترائے گا نہیں روس یقین کرے گا نیٹو کا صدد سے یوکرین بنے گا نہیں روس یقین کرے گا کہ امریکہ صرف آشواسن دے گا یوکرین کو سہانوب ہوتی دے گا حالانکہ سر آج جیلنس کی کا ایک بیان بھی سامنے آئے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھئے یہ جو ہم نے آج سیز فائر کیا اس کے نرنے تکریں گے آگے باتشیت کیسی ہوتی ہے